بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے گیا ہوں میر پور ازاد کشمیر میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا الٹرا لگزری موڈرن طرز میں ڈیزائن کردہ یہ گھر جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرکیشٹر کے ویڈیو کرنے لیے آپ انٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور انٹیریر ڈیزائنز کا تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے ویڈ سب سے پہلے اگر اس گھر کی آسکنگ پرائز کو ہم ڈسکس کر لیں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چھے کروڑ پچانوے لاکھ ہے اگر ہم اس گھر کی لوکیشن کی بات کریں تو میر پور ازاد کشمیر سیکٹر ڈی فور جہاں پہ یہ گھر لوکیٹیڈ ہے اور خوبصورت اگر ہم ایلی ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا جس میں تھرو اوٹ جو ہے ہم بات کریں اس کی خوبصورت ریلنگ کی تو ٹیمپٹ گلاس ورک ہوا ہے اس کی ریلنگ کو لے کے اور ایلیویشن میں مزید جو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیسمنٹ ہے وہ کمپلیٹی میٹ 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 فینش میں جو ہے تائل کا استعمال کیا گیا بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف اور آگے چل کے ہم اس کی جو ہے وہ اکومیڈیشن اور فردر انٹیریر کو جو ہے وہ مزید ایکسپلور کر لیتے ہیں یہ اس کا خوبصورت مینڈور ہے مینڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پورچ کی سپیس ملتی ہے جس میں تھرو اوٹ فلورنگ جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو سپیس ہے لون کی وہ دیکھ سکتے ہیں گھر کا انٹرنل لون ہے اور لون کے ساتھ ہی وال کے ساتھ کمپلیٹلی وارٹر فونٹین ڈیزائن کیا گیا جو کہ ابھی سٹیل آف ہے میں آپ کو آن کر کے جو ہے وہ اس کی اس کا جو ویو ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں کلوز کر کے ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو یہاں سے اس کا ایلیویشن چیک کروا دوں گا جو کہ اس کا مین پارٹ ہے اس ایلیویشن کا وہ اس کا رائٹ سائٹ والا ایریا ہے جو کہ وینٹیلیشن وینڈو سے ٹو سائٹ ویو لینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر فونٹین جو ہے وہ آن ہو چکے ہیں اور شام کے ٹائم بڑا زبردست جو ہے وہ ویو اور ساون ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ایک کنال کا گھر ہے تو دیفنیٹلی اس میں ہمیں تھری سائٹ جو ہیں وہ گیلریز میر رہی ہیں رائٹ لیفٹ اور بیک سائٹ پہ اور فرنٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاصی بڑی سپیس ہے اگر ہم بات کریں کنسٹرکٹیو کورڈ ایریا کی تو اپراکس چھ ہزار سکیر فیڈ جو ہے وہ کورڈ ایریا بنتا ہے جو کہ اس گھر کا موجود ہے میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کی گیلری سائٹ پہ وہ ٹور کروا دیتا ہوں یہ اس کی گیلریز آگئی ہیں گیلری میں آتے ہی اس سائٹ پہ جو ہے وہ اوپن سپیس دی گئی ہے اور اس سپیس سے جو ہے وہ دونوں سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو ڈیزائن کی گئی ہیں اور یو پی وی سی کی ڈیزائن کر دیا یہ خوبصورت وینڈوز ہیں جی یہ گیلری کا ٹور ہو گیا اور میں بیک سائٹ کی آپ کو گیلری چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کا بیک سائٹ کہہ رہی ہے گیلریز میں تھرو اور فلورنگ مابل کی ہے اور گھر کے انٹرنل پارٹ کا جو ایریہ ہے وہاں پہ ٹائل ورک ہوا ہے اندر سکس بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے دو بیڈروم اس کے گرانڈ فور پہ ہیں اور فور بیڈروم جو ہیں وہ اس کے فرسٹ فور پہ ڈیزائن کی گئی ہیں یہ سٹیڈز پائنل سٹیڈز اس کے سرونٹ کو ایکسیس کے لیے جو ہیں وہ موجود ہیں جی واپس میں آ چکا ہوں اس کے لون والے ایریہ میں فرنٹ سائٹ پہ آپ اس گر کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور گر کے باہر بھی جو ہیں وہ بڑی سپیس کے ساتھ لون ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں پہ خوبصورت سیٹنگ سپیس اور وہاں پہ خوبصورت جو ہیں وہ پودے موجود ہیں اب میں آپ کو لے کے چلوں گا گر کے انٹرس کے جانب تو میں آپ کو جو ہے اس کی سب سے پہلے خوبصورت اور گرینڈ انٹرس اگر دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کی انٹرس ہے جس کے اوپر اگر ہم سیلنگ ڈیزائن کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں ورڈن ٹیکسچر میں جو ہے اس کا سیلنگ ہوا ہوئے سٹیپس کی اگر ہم بات کریں تو جیٹ پلائی گرینائٹ کے موجود اس کے خوبصورت سٹیپس ہیں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں گلاس اور ووٹ کا ڈیزائن کردہ دور مل رہا ہے اور دور کے ساتھ ہم مزید آگے چلیں گے تو ہمیں یہ ڈبل ہائٹی ترس کی ایک لابی میری ہے جس کے جہاں پہ اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ ٹیمپٹ گلاس کا استعمال ہے آپ اوپر واک کر سکتے ہیں نیچے سے آپ کو ایسے دکھے گا کہ یہ ڈبل ہائٹ لابی ڈیزائن کی گئے اور ٹاپ پہ خوبصورت شینڈلر بھی موجود ہے اب میں فوکس نیچے کروں گا تو آپ کو لابی سے فالو کرتے ہوئے مزید آگے فردہ چیزیں گائیڈ کر دوں گا رائٹ سائیڈ پہ ہم سب سے پہلے موو ہو تو یہ اس کا ڈرائنگ روم کی سپیس ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی ڈرائنگ روم کا ایلیا ہو گیا بلکل اس کے اوپوزٹ جو ہے وہ ہمیں اس کا ڈائنگ سپیس مل رہی ہے وینٹیلیشن وینڈو باہر کا ویو بھی لے سکتے ہیں اس سائیڈ سے اس کے بعد مزید آگے لے کے چلوں گا ویورس ہم تو آپ کو یہاں پہ پاورڈر بات آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جی پاورڈر بات مزید آگے چلیں گے تو ویورس اسی لابی کو فالو کرتے ہوئے ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ خوبصورت ڈبل ہائی ٹی ٹی وی لانچ کی سپیس مل رہی ہے جس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ ڈاؤن جو ہے وہ یہاں پہ سٹیرز موجود ہیں یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اور فلورنگ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی خوبصورت فلورنگ یہاں پہ اویلیبل ہے وینٹیلیشن وینڈو ہے باہر والی سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ گرین بیو لے سکتے ہیں اور سامنے میں آپ کو اس کی خوبصورت میڈیا وال دکھا دیتا ہوں تو اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کا جو ہے وہ شینڈلر موجود ہے جی سٹیرز کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سپیس اویلیبل ہے اور اس گر کو بھی جو ہے وہ سولرڈ پاور کی مدد سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں فائیف کلو وارٹ کا سسٹم اس میں انسٹرول ہے بیک اپ کے لیے بیٹریز موجود ہیں اور گرین میٹرنگ ایکسپورٹس کے لیے بجلی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ میرپور میں جو ہے وہ ویری کمینگ سون ہے میں آپ اینٹر ہو چکا ہوں اس گر کے خوبصورت کچن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچن اینٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں کاؤنٹر ملے گا جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے چیئرز موجود ہیں کلوکری کبرٹ برنر اور برنر کے اوپر خوبصورت رینج ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایکزیٹ ہوتے ہیں تو ہم آپ بیڈروم کی اکومڈیشن کو دیکھ لیتے ہیں ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن ڈیزائن کی گئے اور یہ بیڈروم کی لابی ہے اگر ہم بات کریں سامنے والی بیڈروم والز کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورت والز کو ٹریٹ کیا گیا اور خوبصورت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جو ہے خوبصورت ایک فریم ڈیزائن کیا گیا جس کی بیگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جو ہے وہ شیپ کی آئی تینگ جو ہے وہ یہاں پہ ایک خال موجود ہے اور خوبصورت لوہے قرآنی یہاں پر لکھے گئے ہیں یہ اس کا بیڈروم لابی کا آریا ہو گیا رائٹ سائٹ پر اگر ہم چلیں تو بیڈ فرسٹ آگے سب سے پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا بیڈروم فرسٹ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورت جو ہے وہ میڈیا وال ہے واکنگ کلوزٹ آگئی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ڈائٹ واش روم ہے رائٹ سائٹ پر ویورس اس کی کموڈ کی سپیس ہے اور اگر ہم لیفٹ رائٹ کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ اس واش روم کا جو ہے وہ شاور ایریا آگئے اور فرنٹ پر ہمیں جو ہے وہ اس کی خوبصورت وینٹی ڈیزائن کردہ میری ہے اسی واش روم سے ہم ایکزٹ ہوتے ہیں اور اب چلتے ہیں اس کے دوسرے بیڈروم کی جانب تو اس کے اوپوزٹ جو ہے وہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے گران فور پر وہ آپ دیکھیں گے یہ خاصی بڑی سپیس کے ساتھ ڈیزائن کردہ ہے اور وینٹیلیشن وینڈو اس میں موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور فردر اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اس کی میڈیا وال آگئے ویورس سیلنگ ڈیزائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹلی نیٹ فینشنگ کی گئی ہے اس کی سیلنگ کو لے کے واکنگ پلوزٹ آپ پر چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا آٹھ آئیت واش روم واش روم میں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں چائلڈ کے لیے جو ہے وہ باہ ٹب موجود ہے بچوں کے لیے اور بات کریں اس کے لیے ہم فردر جو ہے وہ شاور کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسیلڈ فیٹنگ ہے اس کے شاور کی آوال شیپ میں جو ہے وہ وال ہائن کموڈ ہے وارٹر ٹائنگ بھی اس کا کنسیلڈہ اور خوبصورت سامنے آپ اس کی وینٹی چیک کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کا سیکنڈ بیڈروم گراؤنڈ فور پر ٹو بیڈروم کی اکمپلیٹ ہوتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے فرسٹور کے جانے اور فردر ہم چیک کر لیتے ہیں یہ میں نے آپ کو جو میرپور آزاد کشمیر کی لاس ویڈیو تھی وہ تقریباً اپراکس دو کنال کا گھر تھا وہ ٹور کروایا وہ بھی سولٹ پاورڈ تھا فائف کلو وارٹ کا سسٹم اس میں انسٹالڈ تھا اور جو اگر ہم یہ گھر بھی ٹور کر رہے ہیں ایک کنال کا تو یہ گھر بھی جو ہے وہ سولٹ پاورڈ ہے فائف کلو وارٹ سسٹم جو ہے وہ اس میں انسٹالڈ ہے اگر ہم اس گھر کے آسکنگ پاہیس کی ڈسکس کریں بیوٹس تو چھے کروڑ پچانوے لاکھ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور جو اپراکس دو کنال گھر تھا اس کی ڈیمانڈ سات کروڑ پچانوے لاکھ تھی اوپر آ چکے ہیں یہ ہمیں اوپن سپیس مل رہی ہے یہاں سے آپ بیو لے سکتے ہیں ڈبل ہائیٹیٹ جو ہے وہ نیچے ٹیوی لوج کا اس کے بعد یہاں پہ ویوٹس اوپر وینٹی لیٹرز دیئے گئے ہیں لائٹ پرپرز کے لیے اور فردر ہم آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو ٹیرس دکھا دیتا ہوں فور بیڈروم کی اکومیڈیشن اس کے جو ہے وہ فسٹ وار پہ موجود ہے یہ اس کا ویوٹس ٹیمپڈ گلاس جی ٹیرس کی سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹیرس کا ایریہ ہے جس میں آپ ایلیویشن کو مزید قریب کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپڈ گلاس کی اس کی خوبصورت ریلنگ آگئے اور یہاں سے آپ اپنے نیچے جو انٹیریر کا گارڈن ہے اس کا بھی اوورویو لے سکتے ہیں جی اب بیڈرومز کا ٹور سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ وار پہ تو ہمیں جو ہے وہ یہ سب سے پہلے بیڈ فرسٹ مل رہا ہے جی بیڈروم فرسٹ اس میں آپ خوبصورت میڈیا وال چیک کر سکتے ہیں جو کہ کنیکٹیڈ ہے آپ کے سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ اس کے بعد واکنگ کلوزٹ اٹیچ واش روم بلکل اوپوزٹ اس کے سیکنڈ بیڈروم آگئے میڈیا وال اور اس پیڈروم سے آپ باہر ٹیلس کا بھی بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں اس کے اٹیچ واش روم ہے جی بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ اب بڑھتے ہیں آگے مزید ٹو بیڈروم ہے ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں بیڈروم لابی کے ساتھ ہی بیڈروم تھرڈ آگیا جی اس کا بیڈروم تھرڈ سوری یہ اس کی واکنگ کلوزٹ ہے اس کے ساتھ اس کا ٹیچ واش روم سامنے اس کا لاسٹ اور فورت بیڈروم ہے فس سور کا میڈیا وال اور یہ ساتھ میں جو ہے وہ واکنگ کلوزٹ آگئی ہے واکنگ کلوزٹ کے اپوزٹ اس کا ٹیچ واش روم بڑی سپیس کے ساتھ ڈیزائن کردہ ہے اس کا واش روم ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاول ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کی خوبصورت وینٹی ہے فردر آپ ڈیکیور کی جو ہیں وہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں اوال شیپ میں اس کا وار ہنگ کموڈ کنسیلڈ وارٹر ٹائنگ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ باہتاب موجود ہے یہ تو ویورس اس کا کمپلیٹ ہو گیا فور بیٹر کے اکومنیشن کے ساتھ فرس روڑ کا ٹور کمپلیٹ اب ہم چلیں گے روف ٹاپ کے جانب اور روف ٹاپ پہ جو ہے وہ ہم اس کی خوبصورت روف ٹاپ گارڈن جو سٹنگ سپیس ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈی ویورس ہم آ چکے ہیں روف ٹاپ میں ڈی ویورس اگر آپ شام کے ٹائم اپنے آفیس سے یا آپ اپنے بزنس ایکٹیویٹی سے تھک کی گھر آتے ہیں تو یہ سپیس آپ کو جو ہے وہ بہت ہی ریلیکسیشن پروائیڈ کرنے چاہ رہی ہے جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنا ڈینر کر سکتے ہیں اپنے چائے اور کافی کو انجوائے کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اپنا بریک فارس بھی یہاں پہ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں میرپور ازاد کشمیر کی یہ خوبصورت اور بیسٹ لوکیشن ہے جہاں پہ یہ گھر موجود ہے آپ فردر انفرمیشن کے لیے ہمارے دیئے گئے شیل نمبرز پہ کوڈینیشن حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں سولر کی پلیٹس آویلیبل ہیں فائیف کلو وارٹ کا سسٹم انسٹال کیا گیا اس گھر میں پلاسٹک کی بڑی گینرلز کی گیج بڑی گینرلز جو ہیں وہ اس کا جو ہے وہ وارٹر ٹینک یہاں پہ آویلیبل ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر پمپ بھی موجود ہے آپ کی جو ہے وہ سینٹری کو پریشر مینٹین کرنے کے لیے اس کے بعد یہ گھر جو کہ میں نے آپ کو پہلے ٹور دیا تھا اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا خوبصورت بیک یارڈ لون ہے پول یہاں پہ آویلیبل ہے اور یہ گھر بھی سیل کے لیے آویلیبل ہے اس کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ سات کروڑ پچانوے لاکھ ہے اپروکس دو کنال جو ہے وہ اس گھر کا سائز بنتا ہے یہ تو ویڈیو کمپلیٹ ہوئی ویورز فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پر کوڈینیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو بساند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ